صداقت کی تاجدار عاشق اکبر امیر المؤمنین خلیوت المسلمین یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی جاتی ہے اسی مناسبت سے چاہوں گا کہ چند گزارشات ان کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر اپنی بات کو پھوری کرو قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی متعدد مقامات پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً تین سو تیرہ تین سو سولہ احادیث کریمہ ایسی ہے جن میں میرے آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتوں کو بیان فرمایا اس ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جب یہ جملہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آنکھوں میں آسو آگئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جتنا کسی کے مال نے نفع نہ دیا اتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا یا رسول اللہ علیہ السلام حقیقت تو یہ ہے کہ ابو بکر کا ابو بکر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ابو بکر بھی آپ کا ہے ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے اُزاد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس جس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے ساروں کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا لیکن ابو بکر اُزاد کا نام ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اُزاد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہم جیسے کیا ان کی عظمتوں کو بیان کریں گے ان کے مقاموں مرتبے کو بیان کریں گے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ تائرِ صدرہ بلبلِ صدرہ فرشتوں کے سردار حضرتِ جبرائیلِ امین حضرتِ جبرائیلِ امین یوں عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ سے ہزار سال کی عمر لے کر کیا ہوں اور سیدنا فاروق عاظم کی فضیلتیں بیان کروں تو میری عمر پوری ہو جائے گی لیکن فاروق عاظم کی فضیلتیں مکمل نہیں ہوگی وہ شعر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اب ان سے سنیں کہ سیدنا ابوبکر کی عظمتی کیا ہے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے کہ مجھ پر اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ پند کر دیا وہ سیدنا عمر فاروق عاظم جن کے بارے میں نبی انشاءت فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرہ کرتا ہے وہ عظمت سیدنا فاروق عاظم کی ان سے سنیں کہ ابوبکر کی شان کیا ہے وہ فرماتے ہیں ابوبکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے وے صرف اپنی ایک نیکی مجھے دے دے وے پوچھا گیا وہ کون سی نیکی تو فرماتے ہیں وہ نیکی کے غارے سور میں نبی کا مبارک سرگود میں رکھ کر کہ ابوبکر مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے میں ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں صرف اس حوالے سے کہ ابوبکر مجھے اپنی وہ ایک نیکی عطا فرما دے رہے اس ذات کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور مجھے بتاؤنا یار سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کسی معمولی ذات کا نام تھوڑی ہے ارے جن کی رائے میں قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی آیتیں نازل فرمائی ہو وہ عمر فاروق عاظم وہ کہتے ہیں کاش کاش میں ابوبکر کے سینے کا اقبال ہوتا وہ کہتے ہیں کاش میں ابوبکر کے سینے کا اقبال ہوتا اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی عظمتیں کیا ہے میرے آقا نے انشاءت فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں کسی دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا کسی دروازے سے نماز پڑھنے والوں کو پکارا جائے گا کسی دروازے سے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو پکارا جائے گا میرے آقا نے ایک ایک کر کے سارے دروازوں کے حوالے سے بتا دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے عرض کی آقا یہ بات تو آپ نے بتا دی کہ فلاں دروازے سے فلاں کو پکارا جائے گا لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے جسے پکاریں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ابوبکر وہ کوئی اور نہیں وہ تو ہے اسے جنت کا ہر دروازہ پکار کر کے کہے گا کہ ابوبکر آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ ابوبکر آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ اس ذات کا نام سکتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں آسمان میں میرے دو وزیر ہیں زبین پر میرے دو وزیر ہیں آسمان میں جو دو میرے وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت جبرائیل ہے دوسرے کا نام حضرت میکائل ہے اور جو زمین پر میرے دو وزیر بنائے گئے ان میں سے ایک کا نام ابوبکر ہے دوسرے کا نام عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کر دی اللہ تعالیٰ نو کو عطا فرمائی لیکن آؤ نا اتنے لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا کوئی کہے گا مولانا مکرانے میں تو مکان ہے ہی خواہش یہ ہے کہ جیپور میں بھی ایک بنگلہ ہو موٹر سائنکل پر سفر کرتا ہوں خواہش یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کار لے کر کیا جاؤں اللہ کا دیا سب کچھ ہے حضرت میرے پاس لیکن خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹوں کے کاروبار بھی ٹھیک تھاک سیٹھ ہو جائے یہ لوگوں کی خواہشیں ہیں یا نہیں لیکن اب آؤ نا ابوبکر سے بھی پوچھیں اے عاشق اکبر جناب سکرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی بتاؤنا آپ کی خواہش کیا ہے سنیے گا ارشاد فرماتے تین خواہشیں ہیں میری پوچھا گیا کون کون سی ارشاد فرماتے نمبر ایک میری خواہش یہ ہے کہ میں پوری زندگی نبی کی چہرے کی زیارت کرتا رہوں کون سی خواہش ہے کہتے پوری زندگی نبی کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں اچھا گیا ابوبکر اور دوسری خواہش کون سی کہنے لگے دل کی تمنہ یہ ہے اپنا سارا کا سارا مال نبی کے قدموں پر قربان کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہتے تیسری خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی آقا کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں یہ تین خواہش سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ظاہر کی پہلی خواہش پوری زندگی آقا کی زیارت کرتا رہوں اور خواہش مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگائی جائے اور پھر پوری نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے امام نے کہا میرے نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطرہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں خواہش اس دربار سے لگائی جائے پھر پوری نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھیں نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دل کی تین خواہش ان کو نگاہوں کے سامنے رکھا پہلی خواہش یہ ہے پوری زندگی نبی کی چہرے کی زیارت کرتا رہوں اللہ اکبر حال یہ ہے وہ زیارت کی میرے آقا کے مبارک چہرے کی وہ زیارت کی وہ زیارت کی کہ غار سور میں کوئی نہیں ہے ذرا عالم تصفر میں اس منظر کو نگاہوں کے سامنے لے کر کہ آئے تو صحیح اللہ اکبر ابو بکر کی گود ہے اور میرے آقا نے اپنے مبارک سر کو ابو بکر کی گود میں رکھ لیا ہے اور اللہ اکبر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اب ایمانداری سے مجھے بتانا گود میں کوئی لیٹا ہو تو لیٹانے والا جب اس لیٹنے والے کی چہرے پر نظر ڈالتا ہے تو کس قدر اللہ اکبر کبھی اس کے رخصار پر اس کی نظر پڑتی ہے کبھی اس کے ہوتوں پر اس کی نظر پڑتی ہے کبھی پیشانی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو کس طریقے سے سیدنا ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہوگی اور علماء بیان فرماتے ہیں ابو بکر اُزاد کا نام ہے کہ غارِ سور میں نبی کے چہرے کی زیارت کر کے ابو بکر وہ عبادت کر رہے تھے کہ کائنات میں ان کے سوا یہ عبادت کوئی دوسرا نہیں کر رہا تھا اُزاد کا نام سے کتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آقا کے چہرے کی زیارت کرتے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے ابو بکر تو کہتے ہیں آنکھ کھلے تو چہرہ نبی کا نگاہوں کے سامنے سبحان اللہ کیا بات اور آج ہمارا حال کیا ہے اللہ حفاظت فرمائیں رات کو سوتے ہیں تو موبائلوں کی سکرینوں پر گندی فلمیں دیکھ کر کے سوتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو فیس بک اور وارڈشپ پر غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر کے سوتے ہیں صبح کو بیدار ہوتے ہیں بندے کو کوئی یاد نہیں آتا اگر یاد آتا ہے تو اس کا موبائل یاد آتا ہے جو رات کو دیکھ کر کے سویاتا اللہ حفاظت فرمائیں صبح کو اٹھ کر کے پھر وہی مناظر دیکھے جاتے ہیں ابو بکر تو کہتے آنکھ کھلے تو مصطفیٰ کا چلوہ نظر آئے اور ہمارا حال یہ ہے کہ اسکول کی چھٹی کے وقت اسکولوں کے باہر جا کر کے لائنیں لگا دی جاتی ہے تاکہ کف اسکول کی چھٹیوں کب غیر محرم لڑکیوں کو تکا جائے ماظرنا بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا محرم کی تصویر تاریخ کو بھی اگر نوگ امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر کے گربلا چھوک جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے محبت کا لبادہ لوگوں نے اون رکھا ہے حقیقت میں ہان یہ رہتا ہے کہ خیر محرم لڑکیوں کو تکا جاتا ہے یہ حالات ہیں یہ کیسیتیں ہیں خدا کی قسم بدلے اپنے آپ کو ہم سچے محبت کرنے والے بنے وہ تو کہتے ہیں نظر کھلے تو نگاہوں کے سامنے چلوئے مصطفیٰ سبحان اللہ اور سرکار مفتی آزم ہند بھی تو کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ہدارہ دیکھنا ہو تو پوڑے ماں باپ کا چہرہ دیکھو آقا فرماتے ایک نظر دیکھو کہ اللہ جے مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا اگر دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو اگر دیکھنا ہو تو گمبدِ خضرہ دیکھو اگر دیکھنا ہو تو خانہِ کعبہ دیکھو یار یہ بھی کوئی چیز دیکھنے کی ہے کہ ماز اللہ ہم رات کو سوئے تو بے حیائیوں کے مناظر دیکھ کر کے سوئے اور صبح کو اٹھیں تو پھر بے حیائیوں کے مناظر دیکھیں اپنی آنکھوں کو پاک کیا جائے جب ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے جائز چیزوں کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رسول کی ذات سے امید ہے رات کو کسی دن خام میں اگر دعا کر کے سوئیں گے کرم فرمائیں گے مصطفیٰ اپنی زیارت کے لیے تشریف لے آئیں گے لیکن شرط یہ ہے پہلے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنایا جائے صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلنے والا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا رسول اللہ شیر اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے اور میں کہوں گا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے لیکن دوسرا مصرہ کہتے وقت ذرا توجہ رکھی جائے ہم کہہ کیا رہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا رسول اللہ کون سے گھر میں کہ کس گھر میں رات کو بارہ بارہ بجے تک فلمیں دیکھی جاتی ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے کون سے گھر میں کہ جس گھر کا حال یہ ہے کہ گھر کی عورتیں سروں سے روپٹے اتار کر گلوں میں مفرل بنا کر کے ڈال لے میرے گھر میں بھی ہو جائے کون سے گھر میں کہ شادیوں کے موقعوں پر جو گھر گھر نہیں مجھرا کھانا بن جاتا ہے مازاللہ اس گھر میں اپنے گھر کو اس قابل بنا تو صحیح تجھے کہنا نہ پڑے عاشقوں کا حال تو یہ تھا کلم لے کر کے بیٹے بلغ العلا بھی کمال ہی کشفت صرف تین مصرے مکمل ہوئے آقا خام میں تشریف لائے عاشق پریشان کیوں ہوتا ہے تین مصرے تو نے لکھے میں کہتا ہوں سلو علی وآلی مکمل میں کروا دیتا ہوں یہ کرم ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں جب آنکھوں کو پاکیزہ کیا دیتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں پہلی خواہش یہ ہے آقا کے چہرے کی زیارت کرتا رہو دوسری خواہش یہ ہے کہ اپنے مال کو نبی کے قدموں پر خربان کر دوں اور کر دیا کر دیا نبی نے جب مال ملوایا نا تو سب سے پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے ہو لیکن ابو بکر سے یہ نہیں کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو اس لیے کہ میرے آقا بھی جانتے ہیں ابو بکر وہ ہیں جو سارا ہی لے کر کے آجاتا ہے پوچھا کیا چھوڑ کر کے آئے ہو کہنے لگے اللہ رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں اور تیسری خواہش کہنے لگے کہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں نبی نے اس خواہش کو بھی پورا کیا پوری زندگی میرے آقا کی بارگاہ میں رہے اور جب تک ظاہری حیات میں تھے تب بھی آقا کی بارگاہ میں تھے آج مزار میں آرام کر رہے ہیں تب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں ہے اور قیامت تک میری بارگ مارے حقا کی بارگاہ میں ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے تو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے اُس ذات کا نام سجدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوحے صحابہ کی زندگی پڑھی جائے اور ان کی زندگیوں سے جو پیغامات ملتے ہیں ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے صرف پیاروں نعرے لینے سے کام نہیں چلنے والا حقیقی محبتوں کو ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا اور جو جذبہ جو قیفیت صحابہ کی تھی ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام